بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کریمی پاسٹا ریسپی بہت ہی مزیدار بہت ہی امی لگتا ہے یہ دیکھیں میں سب سے پہلے جو ہے میں نے پاسٹا بوائل کر لیا اور میں نے ایک پتیلی لیا جس کے اندر میں نے 1 ٹیبل سپون بٹر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ 8 ٹکڑا لسن کا لیا تھا اور میں نے باہر ہی چوب کر کے میں نے ڈال دیا اس کے اندر اور اب میں اس کے اندر ڈال بھی ہوں 1 ٹیبل سپون آئل اب میں اسے اچھے طریقے سے میکس کر رہی ہوں تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائے اور یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ یقین کریں گھر میں یہ ضرور بنائے کا اور ضرور نہیں ہے کہ آپ کریم سے ہی بنائیں گھر میں جو چیزیں موجود ہیں اس سے بھی آپ یہ بہت اچھا بنا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو یہ بنانا سکھاؤں گے اور آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے اب میں اس میں ڈالا تھا ڈیڑھ کپ ڈیڑھ چمچ میدہ تو وہ مجھے نہیں مل رہی لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ڈیڑھ کپ میدہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے تو آپ کی اس طرح کی کچھ شکل ہو جائے گی پھر آپ نے اس میں لینا ہے دو کپ دودھ پہلے میں نے ابھی ایک کپ دودھ ڈالا اور میں نے اسے اچھے طریقے سے بیٹ کیا اور بیٹ کرنے کے بعد اب میں دوبارہ ایک کپ دودھ ڈال جوں یہ دیکھیں اب میں اسے بھی اچھے طریقے سے چمچ چلاؤں گی کیونکہ اگر آپ اس میں چمچ نہیں چلائیں گے تو یہ لگنا شروع ہو جائے گا اس میں لمس بننا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے متسلسل اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر جو ہے آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے تو اب میں اس میں کچھ مسالے اٹ کروں گی میں نے لیا ہے چھٹکی زمک ایک چھٹکی خالی مرچ ایک چھٹکی کٹی بھی لال مرچ اور ایک ٹیبل سپون اوریگینو اور وہ ڈالنے کے بعد میں اچھے ساوس کو پکا رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سا تھک ہو جائے ہماری اور اس کا کچھپن دور ہو جائے جیسے یہ پک چکی ہے تو اب میں نے ڈیڑھ کا پاستہ لیا تھا جو میں نے آپ کے سامنے بوائل کر لیا تھا تو ڈیڑھ کا پاستہ لے کے میں نے اس میں مکس کر دیا تو اب میں اس کو ڈال کے تھوڑا سا اور پکاؤں گی پانچ منٹ بس اور اس کے بعد ہم پلیٹ کرتے ہیں اب آپ کو فائنل لک دکھاتے ہوں اس کے بہت ہی یمی بنا تھا بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا آپ چاہئے تو اپنے مطابق سپائس وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ تیز کھاتے تو آپ اور بھی اس میں مسائلے ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت زبردست ریسی بھی تیار ہوئی تھی اب میں اوپر سے سپرنکل کر رہی ہوں اوریگینو اور تھوڑے سے چلی فلیکس تو بہمانوں کو کھلائیں بچے کو بنا کر کھلائیں اپنے خود بھی بنا کر کھائیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر کوئی سوال ہو کوئی بات تو کومنٹ میں ضرور پوچھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے سبسکرائب کر دیجئے